تو جب انہوں نے کہا نا کہ جب بھی حسین لکھوں تو خیال آتا ہے کہ کاغذ چھوٹا ہے نام بڑا ہے جہاں بیٹھ کے حسین لکھ رہا ہوں یہ ماحول اتنا مقدس نہیں ہے جتنا نام عظیم ہے جس کلم سے لکھ رہا ہوں یہ کلم کم تر ہے نام بہت عظیم ہے کہ حسین کیسے لکھنا چاہیے سباکسینہ بنے صفینہ ذرا طبیعت روان دوان ہو ہوا میں خشبو کے دائرے ہوں خلا میں کرنوں کا سائبہ ہو زمین زمرو دگل رہی ہو گلاب گلار آسمان ہو ہرے کونپل کمل اچھا لے کلی کلی کن چکن فکا ہو چمن کے سینے پہ فصل گل کا وشاں بانداز اکہ کشا ہو درود کی انجمن سجاؤں ہو دہن میں جبریل کی زباں ہو بچھا کے مسلط بشارتوں کی دلوں پہ ادراک مہرباں ہو میں اپنی سوچوں کو آب کوسر میں غسر دے دوں تو امتہا ہو پڑھوں میں تصویح فاطمہ جب تو قابع فکر میں ازاں ہو اگر یہ سب کچھ ملے تو مدھے شہنشاہ مشرقین لکھوں حیاء کی تختیب اپنی پلکوں سے پھر میں لفظ حسین لکھوں